آج جو ہم نے چیز پڑھنی ہے اس کا نام ہے introduction to equilibrium یعنی کہ equilibrium کیا چیز ہے equilibrium ویسے ہم کہتے ہیں balance کو لیکن اگر ہم اس کو physics میں دیکھیں کہ physics میں کیا ہے تو equilibrium جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں اپنے الفاظ میں when all the forces and talks that act upon an object are balanced then the object is set to be in state of equilibrium یعنی کہ کوئی بھی object جیسے کہ یہ ڈھولی ہے جس کے ایک سائٹ پہ ایک رسی دوسری سائٹ پہ دوسری رسی جس کو دونوں بندے یہ اور یہ کھینچ رہے ہیں اپنی اپنی طرف یعنی pull کر رہے ہیں یعنی force لگا رہے ہیں جب کسی object کے اوپر جتنی بھی forces ہوں اور torques ہوں torques کم علب کسی بھی چیز کے اوپر آپ force لگائیں اور اس کے اندر گومنا پیدا ہو جیسے یہ nut کے اوپر ابگر ہم اس چیز سے force لگائیں تو گومنا پیدا ہوتا ہے یہ nut گومتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں torque that act upon object are balanced جب یہ torque اور یہ اگر ایک object ہے اس کے اوپر forces یا اگر torques act ہو رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو balance کر دیں cancel out کر دیں then the object is set to be in state of equilibrium پھر وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلانا object ہے جیسے اس کیسے میں یہ ڈولی ہے یہ کیا ہے equilibrium میں ہے اگر یہ اس کے اوپر بھی سارے torques برابر ہوئے تو یہ nut بھی equilibrium میں ہو سکتا ہے اگر سارے torques ہوئے لیکن یہاں پہ نہیں ہو رہے ہیں اب ذرا ہم اس کی ذرا detail دیکھتے ہیں اب ذرا ایک animation دیکھتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ لیٹسے یہ ڈولی ہے ہمارے پاس جو کہ میں نے fat.colorator.edu کے سائیڈ سے اٹھائی ہے یہ animation جس میں ایک رسی کی طرف میں ایک بندے کو کہوں کہ بھائی تم جان لگانا فورس لگانا اس کو میں کہوں کہ بھائی تو آپ نے بھی لگانی ہے تو یہ دونوں جب لگاتے ہیں تو یہ ڈولی کہیں نہیں جاتی کیونکہ اس کی لگائیوی فورس کو یہ لگائیوی فورس بندہ cancel کر رہا ہے یعنی یہ دونوں فورسز جو لگ رہی ہیں یہ ایک دوسرے کو کیا کر رہی ہیں cancel کر رہی ہیں balance کر رہی ہیں تو یہ جو ڈولی ہے یہ کیا ہے equilibrium میں ہے اب کوئی چیز equilibrium میں تو چلے ہیں لیکن اس کی لیے کون کون سی condition ہونی چاہیے وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں اگر ہم conditions کی بات کریں جس میں جو پہلی condition ہے equilibrium کی جو کہ force کے ساتھ related ہے جس کے مثال ابھی ہم نے animation میں بھی دیکھی ہے اب ذرا اس condition سے نہ ہم ذرا کچھ mathematical چیزیں نکالتے ہیں جیسے کہ اگر میں بات کروں کہ یہ جو بندہ ہے یہ والا sorry یہ اس ڈولی کے اوپر کس طرح force لگا رہا ہے اس طرح force لگا رہا ہے let's say یہ جو force لگا رہا ہے یہ f1 ہے جبکہ یہ جو دوسرا بندہ ہے یہ جو force لگا رہا ہے let's say یہ کون سی ہے یہ f2 ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں جو forces ہیں یہ میں نے اس point کے لحاظ یعنی اس ڈولی کے لحاظ سے دیکھی ہے نا تو یہ ڈولی کی ایک سائٹ پہ ایک یہ force ہے جبکہ یہ والی جو ہے یہ دوسری سائٹ پہ force ہے ہاں ایک چیز ہے کہ یہ دونوں forces اس کیا ہیں برابر ہیں یعنی f1 جو ہے وہ برابر ہے کس کے f2 کے صرف ایک چیز کا فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ دونوں کی جو direction ہے وہ کیا ہے simت ہے کیا ہے وہ ہے opposite opposite کیا ہے opposite کو شو کرنے کیلئے ہم کیا کہتے ہیں ایک negative sign لگاتے ہیں یعنی دونوں برابر تو ہیں لیکن negative ہیں بیچ میں کیونکہ دونوں opposite direction ہے اب اگر ہم اس ڈولی کو دیکھیں کہ اس ڈولی کے اوپر total force یعنی sum of all forces کیا ہیں اب جب بھی ایک object کے اوپر کوئی force لگے ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر acceleration produce ہوتا ہے جس کو ہم m a لکھتے ہیں یوں a لکھتے ہیں لیکن اس equation کو ہم m a لکھتے ہیں اب یہ object تو فیلحال یہاں پہ move نہیں کر رہا لیکن اس کے لیے پہلے دیکھیں کہ بھائی یہ object move اگر کر رہا ہے یا اس object کے اوپر total forces کتنی لگ رہی ہیں وہ دیکھنے کے لیے جب ہم ساری forces کو جمع کرتے ہیں تو یہ جو sum mission یہ والا sign signature ہے sign ہے یہ بھی اسی کے لیے بتاتا ہے کہ جتنی بھی forces ہیں ان کو آپ جمع کر دو اب دو forces ہیں ایک f1 اور ایک f2 دونوں کو ہم نے جمع کر لیا اس کے بعد اگر آپ اس equation سے دیکھیں کہ جو f1 ہے وہ برابر ہے f2 کے تو میں f1 کی جگہ f2 لکھ لیتا ہوں لیکن ساتھ مجھے minus sign بھی تو ڈالنا ہے کیونکہ یہاں پہ minus بھی ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی لکھ دیا اور f2 کو میں نے as it is نیچے لکھ دیا آپ دونوں ایک دوسرے کو cancel کر رہے ہیں تو یہ cancel ہو گیا تو sum of all forces کتنا آ گیا ہمارے پاس zero کے برابر ہو گیا اب جب sum of all forces zero ہے تو جیسے میں نے ابھی توڑی دیر پہلے ایک equation لگی تھی لکھی تھی کہ sum of all forces is equal to m a جو کہ newton second law نے بتائی تھی کہ اگر force لگی گی کوئی نو کی force net force لگی گی تو اس object کے اندر acceleration produce ہو جائے گا اب چونکہ ہمارے پاس sum of all forces تو ہیں ہی zero تو میں یہاں پہ اس کی جگہ zero لکھ لیتا ہوں اور یہ m a کیا ہو جائے گا zero mass اس ڈالی کا کبھی zero نہیں ہو سکتا ہا acceleration جو ہے وہ zero ہو جائے گی اب acceleration سے کیا مطلب ہے کوئی بھی چیز جیسے کی ڈالی اگر یہاں سے یہاں چل کر جاتی تو یہ کوئی نو کوئی فاصلہ کتنی دیر میں cover کرتی تو جس کو ہم کوئی فاصلہ کتنی دیر میں cover ہو تو ہم کہتے ہیں اس کے پا وہ کیا ہے اس کے بس کوئی نو کوئی سپیڈ ہے یعنی کسی سپیڈ کے ساتھ یہاں سے چل کر یہ جائے گی یہاں تک اب اگر ہم سپیڈ کے ساتھ direction بھی دیکھیں یعنی ہم دیکھیں کس طرف یہ ڈولی جائے گی تو پھر وہ سپیڈ plus direction یعنی کہ وہ پھر کیا ہوگا velocity اب velocity کا کیا ہے کہ یعنی جو سپیڈ اور اگر direction کو ہم ایک ساتھ دیکھیں تو وہ ہمیں کیا چس چیز کے بارے میں information دے گی velocity کے بارے میں information دے گی تو velocity basically کیا ہے کہ جب سپیڈ کس direction میں ہو جیسے کہ اگر بالفرز یہ ڈولی ادھر move کرتی تو پھر اس کی کس طرف velocity ہوتی اس طرف velocity ہوتی اب جب velocity اس point پہ کوئی نہ کوئی تھی اور ظاہرہ یہاں سے چل کر یہاں تک velocity ہوگی اس کی بدل گئی ہوگی تو جب velocity change ہوتی ہے تو acceleration produce of all forces کیا ہیں zero کے برابر کب جب first condition ہوتی یعنی first condition ہمارے پاس کیا آگی کہ sum of all forces اگر zero ہوں گی کسی بھی object کے اور جب ہم نے یہ چیز پڑی ہے کہ جب بھی کوئی چیز کے اوپر ہم force لگاتے ہیں تو یہ چیز ہم جب رکھتے ہیں تو اس کا کوئی weight ہوتا ہے جو downward ہوتا ہے تو weight ایک force ہے جب یہ force ہم چیز کے اوپر لگا رہے ہیں تو یہ گمنا چاہ رہا ہے تو ہم نے ابھی چیز پڑی کہ جب کسی چیز کے اوپر ہم force لگائیں اور اس کے اندر گمنا پیدا ہو جائے تو اس کے اندر کیا پہ basically آگیا torque تو یعنی کہ یہاں پر بھی اس c saw کے اندر torque produce ہو گیا اب میں ایک سائٹ پہ اس سائٹ سے force لگا کے یوں کر ایک اور torque produce ہو گیا جس کی direction کس طرح ہے اس طرح جب اس weight کی وجہ سے اس چیز کی وجہ سے اس طرح کر کے torque produce ہو رہا تھا اب یہ torque کیوں produce ہوا کیونکہ یہ چیز ہم نے رکھی تھی اس کا کوئی weight تھا اور weight ایک ایسی force ہے جو زمین کسی on an object جس کی direction ہے وہ کس طرف ہوتی ہے downward ہوتی ہے یعنی یہاں پہ اس weight جو کی نیچے کی طرف ہے اب اس weight کی وجہ سے یہ ویڈی تارک ہوا اس طرح کے گھومنے کو اگر ہم گھڑی کے گھومنے کے ساتھ تشبیح دیکھیں اس کو گھڑی کس کہتے ہیں clockwise torque let say یہ جو torque ہے یہ میرے پاس tau 1 ہے یعنی torque 1 ہے جو clockwise ہے جب کہ اگر آپ اس طرح کی گھومنے کو دیکھیں تو یہ گھوم نا opposite ملہ بخالف ہے گھڑی کے گھومنے کے تو یہ میرے پاس کیا ہوگا anti clockwise torque جس کو میں آپ لکھ جس کے لئے میں نے آپ کے سامنے یہ scenario create کیا جس پہ اگر میں یہ c 100 ہے اس کے اوپر دیکھوں کہ total کتنے torque لگے تو total torque ہمارے پاس tau 1 جمع tau 2 ہے جس میں ایک tau 1 اور 2 جیسے میں نے بتایا اور یہ torque ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں برابر کیوں ہے کیونکہ ایک جتنا weight ہے یعنی ایک جتنی force ہوگی یہ بھی 5 kg کا ہے تو یہ torque ایک ہوں گے لیکن ایک چیز کا فرق ہے کہ اس کی direction اس طرف ہے اس کی direction opposite ہے تو یعنی minus sine یہاں پہ آ جائے گا اب یہ tau 1 جو جس اس کو بسی کے لئے ہم tau بڑھتے ہیں تو یہ tau 2 as it is آ گیا تو یہ میرے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں برابر ہیں sine opposite ہے plus minus ہے تو یہ cancel ہو گئے اور total torque value کیا آگئی 0 تو total torque ہے جو کہ ساری torque جمع ہے یعنی sum of all torque ہے جس یہ sum کا نشان ہے sum of all وہ کتنا ہے 0 کے برابر تو میں کہہ سکتا ہوں کہ second condition ہے equilibrium کی وہ کونسی ہے sum of all torque is equal to 0 یعنی کسی بھی object کے اوپر اگر torque لگیں اور وہ ایسے لگیں کہ سارے کو جمع کرنے کے بعد سب کا sum 0 آئے تو پھر ہم کہیں کہ یہ جو c 100 ہے جس کے اوپر یہ sum of all talk 0 ہے تو ہم کہیں یہ کیا ہے equilibrium میں ہے اگر آپ غور کریں تو یہ سی 100 ہے یہ ہلے اپنی جگہ سے نہیں جبکہ یہاں پہ ہم اس condition میں بات کر رہے تھے یہ اس یہ دولی جب equilibrium میں تھی کیا یہ ہل رہی تھی نہیں تو ایسا equilibrium جس میں object جو ریسٹ پر ہو اس طرح کی equilibrium کہتے ہیں static جس میں جو static ہے یہ basically rest اس کا مطلب ہوتا ہے rest اور equilibrium تو آپ جان چکے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس parachute اور بندے کو دیکھتے کہ یہ جب نیچے آ رہا تھا تو کیا یہ equilibrium میں تھا یا نہیں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو بندہ ہے اس کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ویٹ پیراشیوٹ کا اور پورے چیز کا کوئی نہ کوئی ویٹ ہوگا جو کہ downward ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں w اب ظاہر ہے یہ جو جگہ ہے جو نیچے آ رہی ہے تو اوپر کی طرف اس چیز کے اوپر ایک ہوا کا دباؤ بھی ایک ٹوکہ جو اوپر کی طرف ہوگا اب یہ دونوں اگر برابر ہیں یعنی یہ ایف فورس ہے اور ویٹ ہے یہ دونوں اگر برابر ہو جائیں چونکہ دونوں اوپوزٹ ان ڈیریکشن ہیں یعنی اوپر دیکھ رہے تو یہ نیچے دیکھ رہے تو یہ پہ مائنس آ گیا اور اب اگر میں دیکھوں کہ اس پورے پیرشوٹ اور اس بندے پورے سپیس سسٹم پہ ٹوٹل جو فورس ہے یعنی سم آف آل فورس وہ کتنی لگ کی جگہ میں ڈبلیو لکھ سکتا ہوں لیکن سات مائنس بھی آئے گا پلس ڈبلیو پہلے سے موجود تھا تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کر دیں گے کیونکہ ڈبلیو ڈبلیو سیم پلس مائنس آپوزٹ ہیں تو یہ زیرو آگیا یعنی سم آف آل فورس جو کیونکہ اس پیرشوٹ کے اوپر لگ رہی تھی جب یہ نیچے جا رہا تھا تو یہ سم آف آل فورس ہیں یہ تو زیرو کے برابر آگیا جو کہ ہم نے پڑھا ایک 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 پیرشوٹ جو نیچے آرہا ہے یہ ایک ایک چونکہ جو فورس ہے وہ ہمارے پاس نیوٹن کے سیکنڈ لاغ کے مطابق f is equal to m a کے برابر ہے یعنی کہ اس فورس کی جگہ میں m میں لکھ سکتا ہوں تو میں یہاں پہ جیسے میں نے پہلے کیا تھا کہ m میں لکھ دیا اور یہ زیرو تو زیرو نہیں ہو سکتا محس کبھی بھی زیرو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پیراشیوٹ تو کبھی غائب نہیں ہو سکتا اگر ہے تو اس کا محس ہے اور وہ کبھی زیرو نہیں ہو سکتا ہاں ایکسیلریشن ہے وہ زیرو ہو سکتی ہے اور میں نے آپ لوگ کو ایکسیلریشن کا بتایا تھا کہ چینج ان ویلاؤسٹی اگر ویلاؤسٹی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہو تو کس کے لحاظ سے ٹائم کے لحاظ سے یہ نشان ہے چینج ہونے کا مطلب چینج ان ویلاؤسٹی کس کے لحاظ سے ٹائم وہ نہیں آ رہی یعنی جس ویلاؤسٹی کے ساتھ یہ پیراشوٹ ادھر چل رہتا اتنی ویلاؤسٹی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے یعنی اس کی ویلاؤسٹی نہیں تبدیل ہو رہی ایک ویلاؤسٹی کے ساتھ نیچے آ رہا ہے ایسی ویلاؤسٹی جو تبدیل نہ ہوتی اس کو ہم یونیفارم ویلاؤسٹی کہتے ہیں اور یہ جو اوبجیکٹ ہے اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سم آف فورس زیرو ہے تو یہ ایک ویلاؤسٹی کے ساتھ نیچے آ رہا ہے یعنی موو بھی کر رہا ہے اور ایک ویلیبریم میں بھی ہے تو پھر ایسے ایک ویلیبریم کو ہم کیا